بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے عبید اللہ ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا عبرہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا میننگ بتا دیجئے پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبرہ کے معنی عربی سبان کے اندر آتے ہیں آئین کے نیچے زیر کے ساتھ عبرہ کہتے ہیں عبرت نصیحت تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیا جائے چونکہ عبرت اور نصیحت یہ عام طور پر ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز کسی سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تو عذاب نازل کرنے کے بعد پھر ان کا ذکر کیا تو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَاتَبِرُوا يَا أُلِ الْأَبْسَارِ اے عقل والو اس سے عبرت حاصل کرو تو یہ چیز عام طور پر عبرت حاصل کرنا اور نصیحت یہ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے عبرت کہ جو انسان کے اوپر کوئی عذاب کی شکل میں کوئی چیز ہوتی ہے پھر اس سے بچنے کے لیے انسان کو کہا جاتا ہے اس لیے علماء کرام نے عبرہ یہ نام نہ رکھنے کو زیادہ بہتر کہا ہے کہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے باقی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرص تو نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں یہ ازوار متاہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں گے تو ان کی برکت بھی ہماری بچوں کے اندر داخل ہوگی اور ان کے ناموں کے اندر برکت بھی ہوتی ہے فقط واللہ خوالہ